یہ 20 نومبر 1989 کو منگل کی ایک سہانی صبح تھی اسلامی سال کا پہلا دن تھا یعنی یکم محرم الحرام دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سبیل نے دلنشین کرت کے بعد نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے اس وقت حرم شریف میں ہزاروں کے قریب نمازی موجود تھے حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنا ستائیس سالہ محمد بن عبداللہ قہتانی تھا جس نے چار سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اس کا دست راست جہیمان بن سیف الاطیبہ تھا جہیمان کا تعلق ایک بددو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالمدین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہائید متاثر تھا اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کی جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا جہیمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی جس کے باعث انیس سو اٹھتر میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں بھی لیا تھا مگر رہائی ملنے کے باوجود الاطیبی کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا اور بیس نومبر انیس سو اناسی کا یہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے پانچ سو ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیئے اور ایک لاکھ کے قریب نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تیخانوں میں جمع کر لی ہوئی تھی جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کر ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیئے پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی معود جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمگاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی خواتین حضرات یہ کئی صدیوں کے بعد پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا ہر طرف سے دروازے بند کر دیا گئے اور کسی کو بھی باہر سے اندر آنے یا اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی سعودی حکومت نے اس بھیانک واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کاروائی کرنے میں ناکام رہی پھر سعودی حکومت نے اس وقت مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی کہ اس وقت خانہ کعبہ پر دہشتگردوں کا قبضہ ہے تو مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہر طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس متبرک اور مقدس مقام کو دہشتگردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے لیکن سعودی حکومت ایک عجب کشم کشم مبتلا تھی کیونکہ بیت اللہ کے قریب خون بہانے سے بھی وہ قاسر تھی اگر وہاں پر بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا تو بیت اللہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا اور بغیر کسی بھاری نقصان کے حرم پاک کو دہشتگردوں سے خالی کروانے کے لیے جس مہارت جس ڈیڈیکیشن اور پروفیشنل سکل کی ضرورت تھی اس سے سعودی فوج محروم تھی دوستو اس وقت سعودی حکومت کا فرنچ گورنمنٹ کے ساتھ ایک خصوصی دفاعی معاہدہ تھا چنانچہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکے لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار فرانسیسی کمانڈوز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے چنانچہ نگاہ انتخاب پاک فوج پر پڑی سعودی فرما رواخ شاہ خالد نے بتیس علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان بیت اللہ کے دفاع کے لیے اقدامات کرے اس وقت پاکستان میں جنرل زیاء الحق کی حکومت تھی پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی چنانچہ ایس ایس جی کے سپیشل کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا دوستو اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جن دہشتگردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے میں اور ان دہشتگردوں پر کابو پانے میں فرانسیسی کمانڈوز اور سعودی کمانڈوز ناکام رہے ان پر پاک فوج کے شاہینوں نے کس طرح کابو پایا اور بیت اللہ کو ان دہشتگردوں کے ناپاک وجود سے کس طرح پاک کروایا اور پوری دنیا میں یہ واضح پیغام بھیج دیا کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کوئی میلی نگاہ ڈالے گا تو پاک فوج بغیر کچھ سوچے سمجھے خطرات کی پرواہ کیے بغیر نتائج کو سامنے رکھے بغیر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے گی لیکن پیش تر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولئے تاکہ ایسی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں خواتین عزرات خانہ کعبہ پر حملے کی خبر جب پاکستان میں پہنچی تھی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے کہ بیت اللہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشتگرد داخل ہوئے حالات جب اس قدر سنگین تھے کہ کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھٹ سکتی تھی تو پاک فوج کے ایسی جی کمانڈوز پر مجتمل ایک دستے کو سعودی عرب بجوایا گیا تاکہ بیت اللہ کو ان دہشتگردوں سے کلیر کروایا جائے اور ایک لاکھ کے قریب لوگ جو وہاں پر یرگمال تھے انہیں ازادی دلوائی جائے پاک آرمی کے سپیشل سرویسز گروپ کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی جب یہ مجاہد مکت المکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے اور اس محاصرے کو ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا اور لگ بگ ایک لاکھ کے قریب لوگ حرم شریف میں مقید اور محصور تھے اب خواتین حضرت پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ایک ٹریڈ مارک کرکہ کار ہے کہ یہ اپنے دشمن پر اپنے حریف پر یک دم اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اسے گردن سے جاردبوچتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ ذرا مختلف تھا کیونکہ یہ حرم پاک جیسی حساس جگہ تھی اس کے اندر ایک لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے اور اگر ان دیشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانے ضائع ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی نہائی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا چنانچہ پاکستانی جانبازوں نے وہاں پہنچ کر فوری پلاننگ شروع کر دی کیمراز کی مدد سے اس سارے ایریا کا جائزہ لیا گیا کہ جہاں دیشت گرد دندناتے پھر رہے تھے اور انہوں نے اپنے مسلح گارڈز حرم پاک کے دروازوں پر تائینات کر لیے ہوئے تھے پھر دوستو ایس ایس جی کمانڈوز کے دستے کے اس لیڈر میجر کے ذہن میں ایک عجیب ترقیب آئی اس میجر نے سب سے پہلے اپنے جانبازوں کو بلایا اور ان سے خون پر حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیں گے اب بھلا یہ حلف دینے میں کس مسلمان کو تعمل ہو سکتا تھا چنانچہ ایس ایس جی کے تمام کمانڈوز نے بخوشی اور اسے ایک سادت سمجھتے ہوئے یہ حلف دے دیا کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف کوئی بڑھا تو وہ سینہ سپر ہو جائیں گے اپنے سینے پر گولیاں کھائیں گے مگر بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے اس کے بعد کمانڈوز کے اس دستے کے لیڈر میجر نے اپنا رخ سعودی حکام کی جانب موڑا اور ان سے درخواست کی کہ مسجد الحرام کے سہن میں پانی چھوڑ دیا جائے تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے کہ دہشتگردوں پر پانی کے ذریعے کابو پایا جائے گا میجر نے اس پر بھی بس نہ کی بلکہ سعودی بادشاہ سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے ایس ایس جی کمانڈوز کو مسجد کے سہن میں اتارنے کی اجازت طلب کی اب اگر آپ جانتے ہوں تو کابا کے پاس نو فلائر زون ہے کوئی بھی چیز کابا کے اوپر فلائر نہیں کرتی ہے مگر کچھ دیر تامل کے بعد اس کی بھی شاہ خالد نے اجازت دے دی خواتین حضرات اس کے بعد اصل ایکشن شروع ہوا پاک فوج کے سپیشل سروسز گروپ کے مشہور زمانہ کمانڈوز کو سہنے کابا میں ہیلیکوپٹر کے ذریعے اتارا جانے لگا ایک طرف تو یہ کاروائی ہو رہی تھی دوسری طرف اس میجر کے حکم پر اسی وقت مسجد الحرام کے سہن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا اس موثر کاروائی کی وجہ سے دہشتگردوں کے شارپ شوٹرز غیر فعال اور مفلوج ہو گئے اور پاک فوج کے سنائپرز نے فضاہی سے ان دہشتگردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اتنی دیر میں جب پاکستانی فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز سہنے حرم میں اتر گئے تو انہوں نے نیچے جا کر دہشتگردوں کو کابو کر لیا پاک فوج کے ان شیروں نے اپنے لیڈر اس میجر کی قیادت میں غیر ممولی صورت سے تمام دہشتگردوں پر کابو پایا سب کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا تمام یہ غمالیوں کو رہائی دلائی گئی اور محمد بن عبداللہ القحتانی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہوا یوں اس میجر کی زہانت اور پاک فوج کے جوانوں کی دلیدی کی وجہ سے کم سے کم نقصان میں بیت اللہ کو آزاد کروا لیا گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کابو کو دہشتگردوں سے چھڑوانے والے ان ایس ایس جی کمانڈوز کی قیادت کون کر رہا تھا اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا جو بعد میں پاکستان کا آرمی چیفی بنا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی کہ جب بیت اللہ پر آنچ آنے لگی تو پاک فوج نے اپنی پیشاورانہ مہارت سے نہ صرف بیت اللہ کو آزاد کروایا برکہ دنیا بھر میں اپنی سکلز کی دھاک مٹھا دی ان حملہ آوروں کے لیڈر جہیمان اس دو ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرے کی وجہ سے مسجد الحرام کی امارت کو تو کچھ نقصان پہنچا مگر خانہ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا میجر پرویز مشرف اور پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز کی ذہانت اور دلیری کی وجہ سے پاک فوج کا مرتبہ و مقام دنیا بر میں بلند ہوا اور دشمنان اسلام خصوصاً اسرائیل اور امریکہ کو یہ واضح پیغام چلا گیا کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو آپ کا مقابلہ صرف سعودی حکومت سے نہیں بلکہ پاک فوج سے ہوگا خواتین حضرات یہ اسی واقعے کی بدولت تھا کہ سعودی حکام عمر بر جینرل زیاء الحق اور جینرل پرویز مشرف کی عزت کرتے رہے اور جب بھی یہ دونوں حضرات سعودی عرب کا دورہ کرتے تو انہیں خصوصی احترام اور خصوصی پروٹکول دیا جاتا مگر بہرحال یہ کارنامہ شخصیات سے بالاتر تھا یہ وہ چیز تھی جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے نئی عزت کمائی ہم سب کو پوری امید ہے کہ پاک فوج کی یہ داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے لائک کر کے فیس بوک اور واتس اپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند سیکنڈز نکال کر ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم سب کی اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے بہت جل ایک اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے